بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے یاد کرتی ہے امریکہ برطانیہ سویت یونین سمیت دنیا کی تمام بری طاقتیں اسے فتح کرنے کی کوششوں میں ناکام ہوئیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے انیسویں صدی میں برطانوی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی اس نے اپنی پوری طاقت سے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن انیس سو انیس میں برطانیہ کو بلاخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینی پڑی اس کے بعد سویٹ یونین نے انیس سو اناسی میں افغانستان پر حملہ کیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ انیس سو اٹھتر میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جائے لیکن انہیں یہ سمجھنے میں دس سال لگے کہ وہ یہ جنگ کبھی نہیں جیت پائیں گے برطانوی سلطنت اور سویٹ یونین کے درمیان ایک قدر مشترک ہے جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگیں دو ہزار ایک میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد حلاق ہوئے اس حملے کے بیس سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فود کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا یہ ایک متنازع فیصلہ تھا جس پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی اس ایک فیصلے کی وجہ سے طالبان نے افغان دارالحکومت قابل پر انتہائی تیزی سے قبضہ کر لیا بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جسے افغان خود لڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لیں ایک مستحکم متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن نہیں ہے حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور ترین فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ابتداء میں ان حملہ آور لشکروں کو کچھ کامیابیاں تو ملی لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا افغانستان کی تاریخ پر افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نامی کتاب لکھنے والے اور دفاع اور خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار ڈیوٹ اسبی نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ افغان کافی طاقتور ہیں لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ حملہ آور قوتوں کی غلطیاں ہیں اسبی کا کہنا ہے کہ اگر غیر جانب داری کے ساتھ دیکھا جائے تو افغانستان ایک مشکل ترین جگہ ہے یہ ایک پیٹیدہ ملک ہے جہاں انفراسٹرکچر کی صورتحال ناگفتہ بے ہے بہت محدود ترقی ہے اور یہ خطہ ہر طرف زمین سے گھرا ہوا ہے بہرحال اسبی کا کہنا ہے کہ سویٹ یونین برطانیہ یا امریکہ کسی بھی سلطنت نے افغانستان کے ساتھ لچلے پن کا مظہرہ نہیں کیا وہ اپنی رہ جانا چاہتے تھے اور وہ گئے بھی لیکن انہوں نے کبھی افغانستان میں موجود پیچیدیوں کو نہیں سمجھا اکثر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا ناممکن ہے لیکن یہ ایک غلط بھیان ہے ایرانیوں منگولوں اور سکندر نے افغانستان کو فتح کیا تھا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ایک ایسی دلری ہے جس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور اس سے قبل قابل پر حملہ کرنے والی آخری تین بری سلطنتیں اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں انیسویں صدی کے بیشتر حصے میں افغانستان وستی ایشیا کو کنٹول کرنے کے لیے برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان جنگ کا ایک اہم سٹیٹ تھا اس کے تعلق سے روس اور برطانیہ کے درمیان کئی دہائیوں تک سفارتی اور سیاسی کشم کش جاری رہی جس میں بالاخر برطانیہ کی جیت ہوئی لیکن برطانیہ کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی برطانیہ نے افغانستان پر سان اٹھارہ سو انتالیس اور انیس سو انیس کے درمیان تین مرتبہ حملے کیے اور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا انیس سو انتالیس کی پہلی انگلو افغان جنگ میں برطانیہ نے قابل پر قبضہ کر لیا کیونکہ برطانیہ کا خیال تھا کہ اگر اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو روس قابل پر قبضہ کر لے گا اس کی وجہ سے برطانیہ کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا کچھ قبائل نے دنیا کی طاقتور ترین ملک کی فوج کو انتہائی معمولی حتیاروں سے تباہ و برباد کر دیا تین سال کے حملے کے بعد بلاخر افغانستان نے حملہ آور فوج کو بھاگنی پر مجبور کر دیا چھ جنوری اٹھارہ سو بیالیس کو جو سولہ ہزار فوج بریٹش فوجی کیمپ سے جلال آباد روانہ ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک برطانوی شہری زندہ واپس آیا اس بھی بتاتے ہیں کہ اس جنگ نے برے سغیر میں برطانوی توسیب پسندانہ پالیشی کو کمزور کیا اور اس تصور کو بھی نقصان پہنچایا کہ انگریز ناقابل تسخیر ہیں چار دہائیوں کے بعد برطانیہ نے ایک بار پھر کوشش کی اس بار اسے کچھ کامیابی ملی انہیں اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اسی کے درمیان دوسری انگلو افغان جنگ کے نتیجے میں افغانستان برطانیہ کی حفاظت والی ریاست بن گیا لیکن برطانیہ کو قابل میں ریزیڈنٹ وزیر رکھنے کی اپنی پالیسی ترک کرنی پڑی اس کی بجائے سلطنت برطانیہ نے ایک نیا افغان امیر منتشب کر کے اپنی فوجیں ملک سے واپس بلالیں لیکن انیس سو انیس میں جب اس نئے امیر نے خود کو برطانیہ سے آزاد کرا دیا تو تیسری انگلو افغان جنگ شروع ہی یہ وہ وقت تھا جب ایک جانب بیلشیوک انقلاب نے روسی خطرے کو کم کر دیا اور دوسری جانب پہلی جنگ عظیم نے برطانوی فوجی اخراجات میں بہت اضافہ کر دیا ایسی صورت حال میں برطانوی سلطنت میں افغانستان کے بارے میں دلچسپی بہت کم ہو گئی اس وجہ سے چار مہت کی جنگ کے بعد برطانیہ نے بالاخر افغانستان کو آزاد کرا دے دیا اگرچہ برطانیہ افغانستان میں سرکاری طور پر موجود نہیں تھا لیکن یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی سالوں تک وہاں اپنا اثر رسوخ برقرار رکھا 1920 کے دوران امیر امان اللہ خان نے ملک میں اصلاح لانے کی کوشش کی ان میں خواتین کے برقہ پہننے کے رواد کو ختم کرنا بھی شامل تھا اصلاح پسندوں کی ان کوششوں نے کچھ قدال اور مذہبی رہنماؤں کو ناراض کر دیا جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی اور 1989 میں سویٹ یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے کئی مجہدین تنظیموں نے سویٹ یونین کی مخالفت کی اور اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی اس جنگ میں مجہدین نے امریکہ پاکستان چین ایران اور سعودی عرب سے پیسے اور اسلحہ بھی حاصل کیا روسیہ نے ان علاقوں اور وہاں کے دیہاتوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑھ ہیں اسی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئی تھی اس حملے میں بہت زیادہ خون بہا اس جنگ میں تقریباً پندرہ لاکھ لوگ مارے گئے اور پچاس لاکھ لوگ پناہ گزین ہو گئے ایک زمانے تک سویٹ یونین کی فوج برے شہروں اور قصبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی لیکن دہی علاقوں میں مجاہدین نسبتاً زیادہ آزادی سے گھومتے رہے سویٹ یونین کی فوج نے کئی طریقوں سے انتہار پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن گوریلا فوج اکثر ایسے حملوں سے بچ جاتے تھے اس جنگ میں پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا اسی دوران اس وقت کے سویٹ لیڈر میخیل گوربچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے اور انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا لیکن اس انخلاص سے سویٹ یونین کی تصویر کبھی اچھی نہ ہو سکی افغانستان سویٹ یونین کے لیے ویٹ نام جنگ بن چکا تھا یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی جس میں سویٹ یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مطامی گوریلا جنگ جوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا اس بھی لکھتے ہیں کہ سویٹ یونین نے افغانستان میں جائز حکومت کا اس وقت دعویٰ کیا جب سویٹ نظام میں اس کی حکومت اور اس کی فوج کے درمیان سنگین اور بنیادی تنازعات تھے یہ سویٹ یونین کی سب سے غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی تھی اس کے بعد سویٹ یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم بھی ہو گیا افغانستان میں برطانیہ اور سویٹ یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے نو گیارک کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور آل قیدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا اس سے قبل کی دو سلطنتوں کی طرح امریکہ بھی تیزی سے قابل فتح کرنے اور تالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا افغان حکومت تین سال بعد وجود میں آئی لیکن تالبان کے حملے جاری رہے امریکہ کے سابق صدر براغ اوباما نے دو ہزار نو میں فوجیوں کے تعداد میں اضافہ کر کے تالبان کو پیچھے دھکیل دیا لیکن یہ زیادہ دیر تک قیم نہیں رہ سکا دو ہزار ایک میں جن کے آغاز کے بعد دو ہزار چوبہ میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی نیٹو افراد نے اپنا مشن مکمل کر لیا اور ذمہ داری افغان فرق کے حوالے کر دی اسی وجہ سے تالبان نے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا اگلے سال پیدر پوے خود کس دھماکیں ریکارڈ کیے گئے ان میں کابل کی پارلیمنٹ اور ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے دھماکیں بھی شامل ہیں اسبی کے مطابق امریکی حملے میں بہت سی چیزیں غلط طریقے سے کی گئی وہ کہتے ہیں کہ فوجی اور سفارتی کوششوں کے باوجود بہت سے مسائل میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ اور عالمی برادری پاکستان کو پراکسی جنگ کرنے سے نہیں روک سکا جس نے اپنی کامیابی ثابت کی اور یہ دوسرے ہتھیاروں سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا ہے اگرچہ سویٹ یونین کی جنگ کے نتیجے میں زیادہ خون ریزی ہوئی لیکن امریکی حملہ زیادہ مہنگا ثابت ہوا سویٹ یونین کے افغانستان جنگ میں اگر دو ارب ڈالر سالانہ خرچ ہوئے وہیں امریکہ کی جانب سے دو ہزار دس اور دو ہزار بارہ کے درمیان سالانہ تقریباً سو ارب ڈالر خرچ ہوئے لیکن سکوت کابل کو جنوبی ویٹنام کے واقعات سے بھی تشبیح دی جاتی ہے امریکی سعودیوں کے انخلاقے بعد تالوان کے قبضے سے افغانستان میں ایک قسم کا انسانی بہران پیگا ہو چکا ہے جس کے سبب لاکھوں لوگ اب بے گھر ہو چکے ہیں اسبی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے تالبان حکومت کو منظور کیا جائے گا یا نہیں مجھے اس معاملے پر بہت زیادہ شکوک و شبہ دیکھنے میں آتے ہیں اور اگر عالمی برادری کیلئے تالبان سے نمتنا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہہ جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لے گی یا وہ بھی باہر سے ہی افغانوں کا تماشا دیکھتی رہے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات